قیامت سے پہلے کا منظر کیا ہوگا قیامت سے پہلے کا منظر ہے یادود مادود آگئے ہیں یعنی اس انداز سے سارا معاملہ ہوگا کہ وہ آگئے ہیں زمین کا امن انہوں نے تہو بالا کر دیا ہے ہر چیز کو انہوں نے فتح کر لیا ہے اور اب وہ اس منحلے تک آگئے ہیں کہ زمین پر تو زمین میں سے تو انہوں نے ہر چیز کو فتح کر لیا ہے اب وہ آسمانی مخلوقات کو قتل کرنے کے درپے ہیں تو وہ کیا رہا ہے یادود مادود کا لشکر ہے جو کہ ہزاروں نہیں جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں ان کی عجیب و غریب صورتیں ہیں اور یہاں تک کہ ان کا پورا لشکر پہلے سبندی کرتا ہے فضا میں نعرے بلند کرتا ہے اس ارادے کے ساتھ کہ اب ہم آسمانی نعوذ باللہ اب ہم آسمان والوں کو بھی اب ہم آسمانی مخلوقات کو بھی نہیں چھوڑیں گے پورا لشکر تیر کمان میں لے کر آسمان کی طرف تیر برسا رہا ہے یہاں یہ معاملہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو کچھ اہل ایمان ہے وہ کہا پر ہے وہ پہاڑ کی طرف چلے گئے ہیں وہ پہاڑ پر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے نتیجے میں اب ذرا سنیے یہاں سے آگے کی داستان یہ جو زمین پر یادود مادود کا قبضہ ہے اور وہاں جو اہل ایمان جو پہاڑ پر ہیں ان کا کیا حال ہے وہ اس درجہ پریشانی کا شکار ہے وہ اس درجہ بھوک کا شکار ہے وہ اس درجہ خوراک میں کمی کا شکار ہوں گے کہ ایک حدیث کے مطابق ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہوتا ہے سپلائی ڈیمانڈ میں گیپ ابھی آپ نے دیکھا کچھ چیزوں کی جب بہت نایاب ہو گئی کچھ چیزیں تو کس طریقے سے ایک روپے کے چیز سو روپے میں بکنا شروع ہو گئی وہاں پر اہل ایمان اس قدر قہدسالی کا شکار ہوں گے کہ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق ایک بیل کے سر کی قیمت ایک بیل کے سر کی قیمت سو اشرفیوں سے بھی زیادہ ہو جائے گی اس حد تک وہاں پر ایک گھو کا عالم ہوگا اور مہنگائی کا عالم ہوگا اور بھوک اور افلاس کا عالم ہوگا تو وہاں بڑی بدترین صورتحال ہوگی اس بدترین صورتحال کو دیکھتے ہوئے دعا کیجئے کل ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ عدود موجود کا سارا معاملہ ہے اور ہم نے جاتے جاتے کل آخری جملہ کہا تھا کہ اب فیصلہ کن موڑ آگیا ہے فیصلہ کن گھڑی آگئی ہے وہ فیصلہ کن گھڑی کیا ہے وہ فیصلہ کن موڑ کے یہ مرز کر رہے ہیں تو وہاں اہل ایمان دعا کریں گے یاجود موجود کی تباہی اور بربادی کے لئے دعا کریں گے سب یک جان ہو کر دعا کریں گے سب بہت خلو سے دل کے ساتھ دعا کریں گے سب بہت مسترب ہوں گے بہت مغموم ہوں گے ایسے عالم میں وہ دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا قبول ہو جائے گی یہ اپ ٹرننگ پوائنٹ ہے سارے معاملے کا تو پھر کیا ہوگا دعا اپنے اثر کس طرح دکھلائے گی یہاں اہل ایمان یاجود موجود کی تباہی اور بربادی کے لئے دعا کر رہے ہوں گے اور پھر کیا ہوگا ادھر یہ دعا ہو رہے ہوگی اور وہاں یہ بہت بلچسپ بات ہے اور بہت عجیب و غریب ہے وہاں یاجود موجود میں سے ہر فرد کی گردن میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے گا پیدا کر دے گا آج کل دنیا جو رکی ہوئی ہے وائرس کہتے ہیں نا مزام زبان میں میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا آن ائر پوچھا کہ میں اپنی زبان میں کہلوں کہ ایک نا نظر آنے والا کیڑا ہے جس نے پوری دنیا کرو یعنی نے کہا بلکل آپ کہہ سکتے ہیں میڈیکلی ایسا ہی ہے اگر کل تک کسی کو یہ بات بہت عجیب و غریب یا اللوجکل بھی لگ رہی تھی کہ ایک کیڑا ایسا پیدا کر دے گا جس سے اتنی بڑی مخلوق بھئی یہ مخلوق ابھی کچھ لمحو پہلے تک تو پوری دنیا پر قابض تھی تو ایک کیڑے کے نتیجے میں یہ مخلوق کیسے مر جائے گی تو بھائی اگر کسی کو یہ اللوجکل لگ رہا تھا تو آج مئی دوہزار بیس میں دیکھ لیں کہ جہاں ایک نا نظر آنے والے کیڑا نے دنیا کی بڑی بڑی دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ایک ایسا کیڑا پیدا کریں گے یاجوج ماجوج میں سے ہر فرد کی گردن میں یعنی میں آج کل کی زبان میں کہہ لوں ان نے کوئی ایسا وائرس پیدا کر دیں گے جس سے ان کی گردنوں میں یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایسا دانہ پیدا ہو جائے گا جو ان کی موت کا باعث بننا شروع ہو جائے گا اب کیا ہوگا اس وائرس کی نتیجے میں کیا ہوگا یاجوج ماجوج میں سے جو جو جہاں جہاں ہوگا وہی وہی گرنا شروع ہو جائے گا جو جو جہاں جہاں گرنا شروع ہو جائے گا وہی وہی مرنا شروع ہو جائے گا اب آپ سے کدر پہلے کا کیا عالم تھا یادون مادون نے فضا میں تیر بلند کیے تھے اور بحکم خدا وہ تیر جب واپس ہے تو ان تیروں پر خون لگا ہوا تھا یہ جشن منا رہے تھے یہ خوش تھے یہ نارے لگا رہے تھے یہ ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے تھے کہ مبارک ہو ہم نے زمین والوں کے بعد اب نعوذ باللہ آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا ہے آسمانی مخلوقات کو بھی ہم نے قتل کر دیا ہے نعوذ باللہ تب ہی تو یہ طویر خون آلود واپس آ رہے ہیں لیکن جس جگہ پر کچھ لمحات پہلے جشن تھا نارے تھے خوشی تھی اب اس وائرس کے نتیجے میں وہاں شور ہوگا غوغا ہوگا چیخ ہوگی پکار ہوگی آہ ہوگی بکا ہوگی اس انداز سے سارا منظر نامہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا وہاں جو پہاڑ والے ہوں گے جو اہل ایمان وہ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ماجرہ ہو رہا ہے کچھ دیر پہلے تو ایسی آوازیں آ رہی ہیں جس سے لگ رہا تھا کہ جشن کا سما ہے فتح کا سما ہے اب ایسی آوازیں آ رہی ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ ہار کا سوگ ہے موت کا راج ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں تک کہ منظر نامے میں مزید تبدیلی آئے گی آہستہ آہستہ وہ آہو بکا درد چیخ بکار کی آوازیں بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گی مزید کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور یکا یک فضا میں ایک عجیب و غریب وحشتناک خاموشی ہو جائے گی پن ڈراب سائلنس آج کل کی زبان میں گر میں کہوں گا